اسلام علیکم بیواز شبانہ نواز شبانہ نواز آفیشل یوٹیوب چینلی طرف کا توہاں سا مخاطب آیاں ڈیئر کینڈیڈیڈٹس اجی پان ہے کلاس اٹھیں درجہ جی سماجی بیاس پڑھا ناسی جہاں جہاں حصے ٹرے میں توہاں سا مخاطب آیاں حصے بیت ہیں حصہ پنجے تالیہ سوال پڑھی چکا ہوا سی حصے چھائے ہوں حصہ ٹرے ہوں جو کو آئے چھائے تالیہ سوال کا شروع کنا سی سوال نمبر چھائے تالیوں آئے تا سیاحت چھاکے چیب آئے ہی جو کو آئے چپٹر ہوئے ہونا جو اٹھوں مجھے کی حال میں سیاحت وہ ڈڈو آئے تھوڑو لیندی بھوئے ہوئے جو سیاحت ہی گزرے ہیں جو بارے میں ڈٹیل میں معلومات ہوئی تا مو کوشش کہیا تھا کہ پوری طرح ساں گور کئے ہوئے پہر یہاں آئے تا سیاحت چھاکے چیب آئے سیاحت ہک ہندکاں بے ہندے گھومانا فرانا سیر تفریح جے خیال ساں مصافری کرانا جو نالو سیاحت آئے انہوں نے کہا پوریت سال بہزار بب میں عالمی سیاحت جو تعداد کیترو ہو چھک کروڑ ستہ کروڑ پنجھ کروڑ بک کروڑ بہزار ستہ جو تعداد ستہ کروڑ جو لگ بھگ ہوئے بہزار ستہ جو عالمی سیاحت جو تعداد ستہ کروڑ جو لگ بھگ ہوئے آئے کوئی بے مطلب مکمل ہے انہوں نے ماتھیل دیکھا جماعتیل ٹوٹل جکے پیسہ ہوئے peppers میں ملینس میں ہویا پر یاد نہ تھا جنو بہراد سیاحت جو والے سان تمام سال رہے ہو البیرونی جو پورو نالو چھاہ ہو ابو احمد علی ابو محمد فیزان ابو محمد ریحان یا شرفتین انہوں نے جو صحیح نالو ہے ابو محمد ریحان انہوں نے کھا پھوا آئیت البیرونی جو والد جو نالو چھاہ ہو علی احمد ابو محمد فیزان ابو محمد ریحان یا شرفتین احمد علی البیرون جو والد جو نالو احمد علی ہوئیو البیرونی سندن لکب ہوئیو البیرونی کدہ پیدا تھا نمسو ستر نمسو تریہتر ست سو تریانوے یا نمسو جو صحیح جواب آئے چار سپٹمبر نمسو تریہتر خوارزم شہر جو جو کدہ ہی انہ کے اببو ریحان انہ جو سلی نالو جو اببو ریحان خوارزمی جو ہندو آئے نا نائنٹ جو بکس میں جو کمیسٹری آئے انہوں میں شاید پڑھے ہو پہی ماضی جو قوم جی تہذیب سیاسی سماجی حالت جو بارے میں البیرونی جو کرڑو مشہور کتاب رکھالا ہے آسارالتہذیب آسارالسنادید آسارالباقیہ یا آسارالحالیہ جو صحیح جواب آئے آسارالحالیہ انہوں نے کہا پووری آئے آسارالباقیہ آسارالباقیہ آئے البیرونی جو کتاب انہوں نے کہا پووری آئے البیرونی کترہ سال ننڈے کھنڈا جے کونٹا کرچہ میں گھومند ہو رہے ہو وی ہے سال انوی ہے سال اٹری ہے سال یا پنجوی ہے سال انہوں نے صحیح جواب آئے وی ہے سال انہوں نے کہا پووریہ ہندوستان جو سیاسی سماجی مذہبی حالتن تہذیب آبابد لکھا البیرونیہ جو کتاب کہڑو آئے آسار تہذیب آسارالسنادید تہذیب السند یا تہذیب الہند کتاب آئے اردو میں جو کونٹا دیلی جو میں موجود جو مشہور تاریخی آسار امارت ہوئیوں انہوں نے جو بارے میں لکھو ہے آسارالسنادید اردو میں آئے یہ نا جو جو کوا ہے البیرونی جو ہندوستان جو سیاسی سماجی مذہبی تہذیب انہوں نے بارے میں ہوا ہے تحقیق الہند انہوں نے کہا پو آئے تھا ہندن جانے یہ انہوں نے کتاب لکھو البیرونی تو انہوں نے کھا پو ہندن البیرونی جو مہارت کا متاثر تھی کہ انہوں نے کڑھو لکھا بڑنو علم ساگر ودیا ساگر مہا ساگر یا گنگا ساگر انہوں نے جو صحیح جواب آئے ودیا ساگر انہوں نے جو معنی ہے علم جو سمجھ مطلب جگرہ اچھتا ہے ہندن البیرونی کے کڑھو لکھا بڑنو یا البیرونی کے تہذیب تے لکھیل کتاب تے ہندوستانی تہذیب تے لکھیل کتاب جو کھا پو ملکب ملیو یا کہم ڈیفرنس میں تو بہرحال انہوں نے جو البیرونی پہنچ جو خاندانی لکھا بڑا ہے ودیا ساگر ہندن جو طرف کا البیرونی کے ملے لکھا بڑا علم نجوم یا تارن جو مہارت ہو جو انہوں نے کرے مانھوں البیرونی کے چھا سالی نہ ہوا تارن جو عالم نجومی عالم نجومی یا جادوگر نجومی صحیح جواب آئے جادوگر البیرونی اکدھے وفات کئی ہزار اٹھے تالی ہے چودہ سو چھانوے چودہ سو یا ہزار پنجا نجومی صحیح جواب آئے ہزار اٹھے تالی ہے ابن بطوتہ البیرونی ہوتے ختم تھے ہم انہوں نے کھا پوری ابن بطوتہ جو شروع تھے تو ابن بطوتہ جو اصل نالو چاہو ابو عبداللہ شرف دین محمد ابن بطوتہ ہو ابن بطوتہ کتے پیدا تھے ہوا اٹلی میں مراکش میں افریقہ میں یا جینیوہ میں نجومی صحیح جواب آئے مراکش میں افریقہ جو اترے ملک مراکش جو ساحلی شہر تنجا میں ابن بطوتہ پیدا تھے ہوا نجومی صحیح جواب آئے تھا ابن بطوتہ کدھے پیدا تھے ہوئی آئے تھے کتے پیدا تھے مراکش میں ایک کدھے پیدا تھے نجومی صحیح جواب آئے چوویہ فیبروری تیرہ سو چار متے کچھ آپشن سائن پر صحیح جواب آئے چوویہ فیبروری تیرہ سو چار ابن بطوتہ کیترن ملکنجہ سفر نامہ لکھی پورا کیا سٹھے ٹری ہے پنچونجہ یا چالی ہے انہوں جو صحیح جواب آئے سٹھ ملکنجہ ابن بطوتہ جے سفر نامن کے خاص اہمیت حاصلہ ہے انہوں نے ظاہریہ کیترہی سفر نامہ لکھیا سٹھ ملکنجہ سفر نامہ لکھن کوئی آسان ہونا ہے انہوں نے کہا پورایت ہے اوہ سیاحت جہاں والے سیکڑوں اہم نالو ہیں اہم حیثیت مقام رکھن تھا ابن بطوتہ کدہ وفات گئی تیرہ سو سٹھ چودہ سو چھانوے تیرہ سو اٹھٹ یا چودہ سو پنجہ جو صحیح جواب آئے تیرہ سو اٹھٹ ابن بطوتہ تیرہ سو اٹھٹ میں وفات گئی ابن بطوتہ کترن ملکن جو قاضی رہو پنجن ستن ٹرن یا بن ٹرن ملکن جو دلی جو مالدیب جو اہم مراکش جو مراکش ابن بطوت جو پہن جو ملک ہوئی ہو جتھے تقریبا ہوں پندرہ سال انہیں اہد دیتے رہیا ٹھیک ہے بہرحال وہ دلی جو حکمران ہوئی ہو انہوں انہوں جے علم مہارت کھا مطلب اللہ ہی کھنا خوش تھا تھے نا جے کہ انہوں نے انہوں کے دلی جو کہے وہ بعد میں مالدیب جاتے ہیں آئے پہ مراکش جاتے ہیں مارکو پولو کا نہیں پیدا تھے بارہ سو اٹری ہے بارہ سو چھانوے بارہ سو چوانجا یا بارہ سو پنجا جو صحیح جواب آئے بارہ سو چوانجا میں مارکو پولو کاتھے پیدا تھے ہوا وینس کیلیفورنیا لاس اینجل یا کولالامپور وینس وینس اٹلی میں مارکو پولو پیدا تھے ہوا مارکو پولو کا نہیں وفات گئی چودہ سو پنجانوے تیرہ سو چوووی ہے تیرہ سو یا تیرہ سو پنجانوے جو صحیح جواب آئے تیرہ سو چوووی ہے کرسٹوفر کولمبس کرسٹوفر کولمبس کا نہیں پیدا تھا چودہ سو پنجا میں چودہ سو نوے چودہ سو چھانوے چودہ سو یا چودہ سو پنجا آپشن سائن جو صحیح جواب آئے چودہ سو پنجا میں کرسٹوفر کولمبس کاتھے پیدا تھا وینس جینیوہ لاس انجل کولا لمپور جینیوہ اٹلی میں ٹھیک ہے مطلب کہ مارکو پولو وینس اٹلی میں پیدا تھا آئے کرسٹوفر کولمبس جینیوہ اٹلی میں پیدا تھا بھئی اٹلی جاؤیا آئی تاں کے خبر آتا ہے کرسٹوفر کولمبس امریکہ گولیلا دھویا تاں آئے تاں نوان رستن جی گولا لائے کولمبس کڑے ملک جی بادشاہ کے جہاز جنرل آئی رازی کہے ہو پہنی پورچو گال بادشاہ ہے کہ انہاں کافی سیٹسفائی کرن جی کوشش کے پر انہاں تھا انہاں کا پوری ہو اسپین جی آیا بادشاہ ہیرانی باتنے آپشن سائن امریکہ اٹلی فرانس اسپین پر اسپین جی بادشاہ فرنینڈر اہیرانی عزا بلا کہ انہاں سیٹسفائی کرو انہاں پوراں ان کے ٹرے جہاز جنا ہویا تاں کولمبس نوان رستن جی گولا لائے کڑے ہیں سفر تینکتو ہوئے ہیں انہی سو پنجی تالی انہی سو چائتالی انہی سو بائی تالی یہاں چودہ سو پنجا انہاں جو صحیح جواب آئے ہیں تیرہ آگست چودہ سو بیانا ہوئے ترن جہاز ہیں جو بیڑوں سار کرے بیڑوں سان کرے انہاں جو کولمبس جہاز سے سوار ہو انہاں جو نالو سانتہ ماریا ہو پہریم شاید کہیں کلاس میں پڑھی آیا ہے کولمبس جہاز سے سوار ہوئے ہیں انہاں جو نالو چھا ہو سانتہ ماریا ٹھیک ہے آتا ہے اسپین جے باشا ہے شہزادی کے انہاں سرٹسفائی کرو انہاں ترن جہاز ہیں جو بیڑوں انہاں کھیڑنوں انہاں جو کپانجے سوار ہوئے ہیں انہاں جو سانتہ ماریا ہوئے ہیں انہاں اوئے ویسٹرن ڈیز کے گولے لدھ ہوئے ہیں انہاں پور رہے ٹھیک ہفتہ رہے ہیں ریڈ انڈین جو نالو دن ہوئے ہیں انہاں تماک ہیں پٹاٹن جو بھی جانتے ہوئے ہیں انہاں کھا پہ وری بھی ہر کولمبس نکتا ہوئے ہیں تا کولمبس کیوبا جیمیکہ جہاں علاقہ کرے ہیں گولے لدھا چوڑن سو پنجانوے چوڑن سو چھانوے چوڑن سو یا چوڑن سو پنجا صحیح جواب آئے چوڑن سو چھانوے کولمبس کیوبا کولمبس کیوبا جیمیکہ جہاں علاقہ بنالدھا ہوئے ہیں چوڑن سو چھانوے میں انہاں کھا پہ واس کو ڈی گاما سوری تو سی بٹ ہیز نارٹ میں فیوریٹ پرسنلٹی بہرحال چوڑن سو کنہ پیدا تھے ہیں چوڑن سو سٹھ چوڑن سو چھانوے چوڑن سو چوڑن سو پنجاب نے جو صحیح جواب آئے چوڑن سو سٹھ چوڑن سو پنجاب میں وہ پیدا تھے ہوا کرسٹوفر کولمبس ہے چوڑن سو سٹھ میں ہی پیدا تھے ہوا واس کو ڈی گاما کاتھے پیدا تھے ہوا پورچوگال فرانس جرمنی پورچوگال یہ شہر سائنز میں انہوں نے کہا پو آہت نظیر سابر کتھان جو رہا کوئی ہو پاکستانی آئے انہوں نے جو آہت ہے نظیر سابر کتھان جو رہا کوئی ہو گلگستان کوہمری ہنزہ یا اسکردو انہوں نے جو صحیح جواب آئے ہنزہ ماتری نظیر سابر پاکستان جو کترین چوٹن کے سر یا پار کہوا ہے چار پنجے ستے یا ٹری انہوں نے جو صحیح جواب آئے چار نظیر سابر پاکستان جو چین چوٹن کے پار کہوا ہے پاکستان میں کترین کترین چوٹین چار پنجے ستے یا ٹری جو صحیح جواب آئے پنجے پاکستان جو پنجے ہوتا ہوں چوٹیوں آئے نظیر سابر چار تہے کرے چکا دنیا جی وڈے میں وڈی جے کا چوٹی آئے کیٹو بیو نمبر وڈے میری چوٹی آئے کیٹو وہ اب نظیر سابر پار کرے چکا ہے ہی ہویا پنجے تالی اچھائے تالی ہے کھا پنجے ترتائیں کچھ سوال ٹھیک ہے تقریباً ٹری ہے سوال ہویا انہوں نے مشتملی کلاس ہویا امید داتا ہے تہاں چلے ضرور لاب ہے تو مجھے تبیت صحیح نہ آئے مجھے آواز میں تہاں کی لگند ہوں دو باقی وڈیگ تاں کے خبر آئے نحوالے سا وڈیگ کا اب ڈسکشن نہ تھا کیوں پر اما بس ہوائی جی اما پہریں بکڑو شیر چھے انہوں نے مرنوں ہر کئے مانوں کے پر انہوں نے مرن داسیوں ساتھی کا آگ لگائے وڈیگ کو بارن بارے وڈیگ داسی انہوں نے بس کوشش کہیں پیاتا ہے یہ سب شئیوں دکھ سکھ انسان جی زندگی جو سوان پر جی کا خدمت جی شما جی لائی آئے ہیں انہ کے مانوں جاری ساری رکھے انہ جی کرے وری ہن آواز میں مکتاں جی لائے کلاس ٹھائے انہ جی کوشش کہیا ہے امیدت ہے تاہاں لائلا بھائی تو شبانہ نواز آفیشل سنجیوڈیل رہو چینل کے سبسکرائب کئے ہو انشاءاللہ جلدی چوتھیں اٹھیں درجی سماجی بیاس چیے چوتھیں آخری پارٹ ساملانا سیں جے کو تقریباً کمپلیٹ آئے مکہ ٹائم ملی سگیو انہ کی تھوڑی سٹنگ کرے انشاءاللہ جلد کھاں جلد اپلوڈ کئے ہوئی دو تجیہیں اٹھوں درجو بے کمپلیٹ تھی خیال رکھ جو اللہ نکابان